میرے منگل اور کے بیر سفوتو میں نے 167 کوششن تیار کیا ہے 167 167 کوششن میرے پاس ہے اگر کوئی کانگریسی جو جندہ ہے اور جو چلا گیا کوئی مائی کالا کوششن کا جباب دے دے گا میں راج نہیں چھوڑ دوں مطل اگر ایک کوششن کا جباب دے دے اور میں آپ کو میرے منگل اور کے بیر سفوتو میں آپ کو بھی 10-20 کوششن بتائے دیتا ہوں میرے میڈیا کے مطر ہیں ان کے سامنے بتا رہا ہوں آپ کو میں بھی 10-20 کوششن بتائے دیتا ہوں کوئی کانگریسی نہیں بتاتا ہے 13370 کیوں لگائی گئی کوئی کانگریسی نہیں بتاتا ہے 1 جنوری 149 کو سیٹ پائر کیوں کیا گیا کوئی کانگریسی نہیں بتاتا ہے 18 اپریل 1950 کو لیا کا سمجھوتا کیوں کیا گیا کوئی کانگریسی نہیں بتاتا ہے سندھ ندی کے جل کے بٹوارے میں دو تیہائی سے زیادہ پانی پاکستان کو کیوں دیا گیا کوئی کانگریسی نہیں بتاتا ہے بہتر ہزار چار سو بر کلی میٹر جمینٹ کٹ کر کے پاکستان کے قبضے میں کیسے گئی کوئی کانگریسی نہیں بتاتا ہے کہ بھارت اور چائنہ کا عید ایک سٹھ اور با سٹھ میں ہو رہا تھا تو نہیرو جی کبوتر کیوں گڑا رہے تھے کوئی کانگریسی نہیں بتاتا ہے کوئی کانگریسی نہیں بتاتا ہے 32,300 بر کلی میٹر جمینٹ کٹ کر کے بھارت باتا کا چائنہ کے قبضے میں کیسے گیا کوئی کانگریسی نہیں بتاتا ہے کوئی کانگریسی نہیں بتاتا ہے تاسکن سمجھوتے میں جیتی ہوئی باجی کیسے ہار گئے کوئی کانگریسی نہیں بتاتا ہے لیاکہ سمجھوتا تاسکن سمجھوتا اور سملا سمجھوتا میں جیتی ہوئی باجی کیوں ہار گئے کوئی کانگریسی نہیں بتاتا ہے پچیس چونہ نیشو پچہ ہتر کو امرجنچی کیوں لاغو کی گئی کوئی کانگریسی نہیں بتاتا ہے میرے مطروں بھارت جواز آدھ ہوا تھا چی گئی تھی میں پوچھنا چاہتا ہوں راہل سے میری ریڈ کلپ ریکھا کہاں گئی کوئی کانگریسی نہیں بتاتا ہے چائنہ اور بھارت کے بادر پر میں ایک مہم ریکھا تھی وہ میں ایک مہم ریکھا کہاں گئی وہاں تو ایکچول لائن آف کنٹرول کیسے آ گیا اور بھارت اور پاکستان کے بادر پر ایلوچی کیسے آگئی لائن آف کنٹرول کیسے آگیا کوئی کانگریسی نہیں بتاتا ہے کوئی کانگریسی نہیں بتاتا ہے مودلکان گودلکان پسٹول گھٹالکان ایویا گھٹالکان بپوچ گھٹالکان چینی گھٹالکان سانسد کریب اور گھٹالکان پی جی اسپیکٹم گھٹالکان راسمنڈل کھیل گھٹالکان اسرو گھٹالکان سانسد کریب اور گھٹالکان کوئی لاب گھٹالکان سانسد پریب گھٹالکان اتنے سوارے کوئی کانگریسی نہیں بتاتا ہے ارے کوئی کانگریسی نہیں بتاتا ہے منگلور میں کرناٹک میں کسان آتمادہ کیوں کرتا ہے کوئی کانگریسی نہیں بتاتا ہے مقابلہ کرنا چاہتے ہو موڈی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو ارے موڈی نے تو کہا ایٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا اب گولی کا جواب گولے سے دیا جائے گا میرے بیٹھو گولے سے دیا جائے گا 912 میں اب شروع کرتے ہیں ترپن ان سبھی ویروں کا جنہوں نے 1300 سالوں میں اپنا بلیدان دیا ہے یہ کب شروع ہوا جب کاسم کے قدم اس ہندوستان کی پاک دھرتی پر آئے تھے سن 712 میں جب کاسم بھارت آیا تھا داہر کے پریوار نے تب پہلا بلیدان چکایا تھا سن 712 میں جب کاسم بھارت آیا تھا داہر کے پریوار نے تب پہلا بلیدان چکایا تھا اس کے بعد آج تلق ان 1300 سالوں میں جانے کتنے شیش چڑ گئے ہیں بلیدانی تھالوں میں جن کے لہو سے سنچی یہ ماتی جن کے دم پر یہ اپون ہے ان بلیدانی ویروں کو شت 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 بار نہ من ہے اور میرا دل ہے ترپن کے اس مہاشراد میں اس قویسہ ملن میں میں ترپن کروں گروہ گوبنگ سنجی کے چار صاحب زادوں کا یہاں تکنیر رکھے گروہ تیگ بہادر جی کی ان کے پوتوں کا بلیدان سب نے دیئے ہیں اس دیش اور دھرم کے لئے جن کے قارن آج ہم ہندو ہیں بھگوے میں ہیں یہ سبھا سجیوی ہے ورنہ ہم بھی کہیں اس سمیں وہی 12-12 سے کر رہے ہوتے پانچ وقت کا جون کا ہوتا ہے کلمہ شلمہ پڑھ رہے ہوتے لیکن وہ پانچ سال کا بچہ وہ فتح سنگھ آٹھ سال کا زورابر سنگھ اگر آپ انومت یہ دے تو ان کا ترپن میں کرنا چاہوں گا کیا بات ہے کیا بات ہے سوم بہت سندر ہم لوگ مزاق بناتے ہیں اس قوم کا بولتے ہیں 12 بج گئے سرداروں کے 12 بجے کے جوک بناتے ہیں ہم نے سائبر سپائی کے سربرس پہ بقاعدہ ویڈیوز اپلوڈ کر کے ڈالے تھے یہ سونیوجت پرائوجت ایجنڈا ہے جو کہیں اور سے چلتا ہے ہندووں کو اور سکھوں کو لڑانے کے لیے یہ کب شروع ہوا تھا کیسے ہوا تھا وہ ساری چیزیں یوٹیوب پہ مل جائیں گی میں اس میں نہیں جاؤں گا سیدھے قویتہ کی پنکٹیاں رکھتا ہوں اور منج کا بھی آشربات چاہتا ہوں جن بیٹوں کی لاشوں پہ بھارتما سہی سلامت ہے اور ایک نیویدن کروں گا قویتہ سے پہلے آپ کے واتس اپ میں آپ سب کسی کسی گروپس میں ہوں گے فیملی گروپس وغیرہ کبھی بھی کوئی جوک آئے سرداروں کے اوپر آپ اس قویتہ کے لنک کو بھیج دیجئے گا ہم اتنا تو کر سکتے ہیں اس سبھاگار میں جتنے ہم سو دو سو پانچ سو لوگ ہیں ایک شروعات کریں شاید لاکھوں لوگوں تک یہ چیز جائیں اور ہم ایک سماج کی اس قروتی سے بچ جائیں گے اور ویمنسے سے بچیں گے ہندو سیکھو ہم ایک ماں کے بیٹے ہیں جن بیٹوں کی لاشوں پہ بھارت ماں صحیح سلامت ہے ان پر ہسنے والے لوگوں واقعی تم پر لانت ہے جن کی قربانی کے کارن زندہ دھرم سناتن ہے ڈوب مرو جو انہیں سوشتے منورنجن کا سادن ہے جانو ان کے بارے میں ان پر ہسنے سے پہلے بن کر ساپ آستین کا ان کو ڈسنے سے پہلے اتحاس سنو گے بلیدانی تو آ جاؤ گے صدموں میں مزاک اڑاتے ہو جن کا گر جاؤ گے ان کے قدموں میں ظالم مغل لٹے رہو سے کون تھے وہ لوگ ہم کہتے ہیں سنتا بنتا ظالم مغل لٹے رہو سے لڑی جو فوجے تگڑی تھی شیش کاتنے اور کٹانے والی بلیدانی پگڑی تھی سنکلپ لیا تھا دشمن کی یا خود کی ارثی سجنے کا مغلوں پہ حلہ بولنے کا سنکیت تھا بارہ بجنے کا سسریہ کال سسریہ کال سن ہلتے تھے سنگھاسن جہادی ناروں کے کہتے تھے ملے بچ کے رہنا بارہ بج گئے سرداروں کے اور بارہ بجے کا بارہ بجے کا خوف تھا اتنا کہ سانسے بھیلی ہوتی تھی خانوں اور سلطانوں کی پتلونے گیلی ہوتی تھی اگلی بار جب خلی اڑاؤ تم کسی سردار کی یادے زندہ کر لینا سرہند کی دیوار کیا بات ہے کیا بات ہے اگلی بار جب خلی اڑاؤ تم کسی سردار کی اب چلتے ہیں سرہندر بچوں کے پاس اگلی بار جب پھلی اڑاؤ تم کسی سردار کی یادے زندہ کر لینا سرہند کی دیوار کی پانچ پانچ سال کے بچوں نے جہاں اپنا بلیدان دیا اور ہم کو دھرم سناتر میں جینے کا سممان دیا وزیر خان نے دھوکے سے قید کیا معصوموں کو لادنا چاہا ان کے اوپر شریع کے قانونوں کو ظالم بولا بچوں سے تیار رہو انجام کو چھوڑ دوں گا زندہ گر قبول کرو اسلام کو بولے بچے دھرم بدل کر جینا مرنے سے بہتر ہے شاید تم یہ بھول رہے ہو ہم گرو گوبین سنگھ کے پتر ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت سندھر بہت سندھر شاید تم یہ بچوں کا حوصلہ دیکھئے کہ بولے بچے دھرم بدل کر جینا مرنے سے بہتر ہے شاید تم یہ بھول رہے ہو گرو گوبین سنگھ کے پتر ہیں جاری ہوا جاری ہوا کیا ہوا اس کے بعد جاری ہوا فرمان کہ ان بچوں کو زندہ چنوا دو موت کا خوف دکھا کے ان کو دن میں تارے گنوا دو لیکن ان بچوں کی رگوں میں جانے کیسا خون تھا چھوٹی سی عمر میں دھرم کی خاطر مرنے کا جنون تھا اینٹ اور گارہ لیے مغل بچوں کی جانب بڑھتے گئے دھرم کی خاطر دونوں بچے سینہ تان کے اڑتے گئے دیوار چڑھی بھول جاؤ شبہ منگلا کھڑا ہے وہ دو چھوٹے بچے یہاں پہ آئے پانچ سال کے فتح سنگھ آٹھ سال کے زوراور سنگھ دیوار بننی شروع ہو رہی ہے دیوار چڑھی جب چھوٹے بھائی کے قد کے تھوڑا اوپر آنکھوں سے پھسل گئے کچھ آنسو بڑے بھائی کے گالوں پر بولا فتح سنگھ زوراور سے آنکھوں کو کیوں بھگوتے ہو ڈر گئے کیا موت سے بھئیہ جو بڑے ہو کر بھی روتے ہو ارے درنے کا نام نہیں لے چھوٹے بڑا کیا بولا ہوگا درنے کا نام نہیں لے چھوٹے ایک بات نے دل کو کچھوٹا ہے تیری شہیدی پہلے ہوگی جبکہ تُو موت سے چھوٹا ہے کیا بات ہے کیا بات ہر ہر مہادیم کیا بات ہے کیا درد اکیرا ہے واسطہ میں بہت سندر بہت سندر سبھم سوڑنے بھوش سے ہے کبھی سمیلن کے یوگ میں اور کبھی سمیلن کے منچوں پر آپ کا سبھم بہت دردی بہت اچھے دیوار چڑھی فتہ سنگھ زوراور سنگھ پانچ سال آٹھ سال ہم سب کے گھروں میں چھوٹے بچے تُتلاتے ہیں پانچ سال تک تو دیوار چڑھی جب چھوٹے بھائی کے قد کے تھوڑا اوپر آنکھوں سے فسل گئے کچھ آنسو بڑے بھائی کے گالوں پر بولا فتہ سنگھ زوراور سے آنکھوں کو کیوں بھگوتے ہو در گئے کیا موت سے بھائیہ جو بڑے ہو کر بھی روتے ہو ارے ترنے کا نام نہیں لے چھوٹے ایک بات نے دل کو کچھوٹا ہے تیری شہیدی پہلے ہوگی جبکی تُو مجھ سے چھوٹا ہے یہ کہہ کر دونوں بھائی کسکر ایک دوجہ سے لپٹ گئے دھرم بچا کر دونوں بچے ایٹوں کے اندر سمٹ گئے گرو تیگ بہادر کے پوتوں نے کرم کو اپنے بدلہ نہیں ہستے ہستے قربہ ہو گئے پر دھرم کو اپنے بدلہ نہیں جس دیوار میں ان بچوں کا ننہا ننہا جسم جڑا تھا سچ کہوں تو ان ایٹوں پر ستیہ سناتن دھرم کھڑا تھا کرز ہے کرز ہے کرز ہے ان کی قربانی کا اپنے روم روم پر ڈوب مرو تم ہستے ہو ایسی بلیدانی قوم پر یاد رکھو یہ قوم نہیں ہے سنتا بنتا کے جوک کی یہ ہے سوالاک سے ایک لڑانے والے ماہوں کی کو کیا بات ہے کیا بات ہے سوام بہت بڑی ہے جندہ بات جندہ بات میں نے کہا کہ لارجر انٹریس میں بہت کچھ کہنا پڑتا ہے میں اس سب کے باوجود کہوں گا اس سب کے باوجود بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ جو مومنٹم آپ نے دو ہزار چودہ میں بنایا تھا اور جو کچھ آپ نے ریزلٹ دیئے تھے اس ریزلٹ سے دو چیزیں صاف نکلتی ہیں میں کوئی پرٹیکل آدمی نہیں ہوں دو ہزار چودہ سے ستہ میں جو آئے وہ تو ٹھیک ہے اسی کو تو آنا تھا دو ہزار چودہ کے ریزلٹ سے شانتی پریے دھرم کے لوگوں میں دہشت بیٹھ گئی ہے اور کس لیے اس لیے نہیں کہ موڈی آگئے ہیں کوئی اور ہوتا وہ بھی آ جاتا آزاد بھارت کے کسی چناؤ کا بھی آپ انیلیسس کر لیجئے گا آزاد بھارت میں آپ نے پہلی بار ہوت ہندو ہو کر دیا ہے آپ نے جاتی کے نام پہ آئیڈلوجی کے نام پہ بٹھ کے نہیں دیا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں ساری طاقتیں دنیا کے سارے انٹیلیکچول صرف ایک ہی ایجنڈے میں لگے ہوئے ہیں کہ چودہ کے مومنٹم کو توڑ دو کسی طریقے سے اگر یہ مومنٹم ٹوٹا تو کئی سو سالوں بعد موقع ملے گا آپ کو تو آپ ایک ہزار سال اور آٹھ سو سال اور دو سو سال سب ملالیں تو اپنی کمیاں تو تھیں آپ کی اگر وہ کمی کسی قرآن سے بھی دو سو چودہ میں درست ہو گئی ہے تو اس کو ٹوٹنے مد دیجئے گا میرا صرف آپ سے یہ نہ ہوتی اگر کمی تھے یا کمی تھی تو ہمارے آدمی میں تھی اس کا گلے بان پکڑ کے ہم اس کمی کو دور کرا سکتے ہیں اس لیے کہ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو جو باقی ہیں ان کے چہرے آپ کو پوری دنیا میں سب کو پتا رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو اس دیش کے ورطمان ستہ کو اس دیش میں سینٹر کی حکومت وہ چاہتے ہیں کہ آئے تو لیکن اتنی کمزور ہو کہ ہمارے ٹمز پہ کام کرے اس لیے ماجد مینن کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے ماجد مینن ممبئی کے ایک بڑے بکیل ہیں ان سی پی کے راج سبح کے ایم پی رہ چکے ہیں پڑھے لکھے آدمی ہیں مورک نہیں ہیں آپ انہیں ان لوگوں سے تلنا نہیں کر سکتے جو ٹیلی ویجن پہ چھوٹے بھائی کا پجامہ بڑے بھائی کا کرتا پہن کے بیٹھتے ہیں آپ ان سے تلنا نہیں کر سکتے آپ بڑے ذہین ہیں بڑے اقلمد لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ ٹیلی ویجن پہ آکے کہا کہ مسلمانوں نے دو ہزار انیس کے لیے یہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے کچھ چیزیں چھوٹ جاتی ہوں میں اس پروفیشن میں رہا ہوں اس لئے مجھے چیزیں یاد بھی رہتی ہیں میں کنک بھی کرتا ہوں انہوں نے صاف صاف کہا یہ بات کہ جو غلطی ہم سے دو ہزار چودہ میں ہو گئی ہے وہ دو ہزار انیس میں ریپیٹ نہ ہو اور ہم نے دو سو ایسی کونسٹنسی کو چنمت کیا ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ اس جگہ مسلمان خود نہ جیتے لیکن اس کی مرضی کے بغیر کوئی جیتے گا بھی نہیں لیکن آپ کی تیاری کیا ہے کچھ اس بات سے ناراض ہیں کہ ایسی ایکٹ پہ کچھ ہو گیا ہے کچھ کسی اور بات سے ناراض ہیں لیکن میں پھر بتا رہا ہوں یہ بات کوئی بولے گا نہیں آپ کو ورطمان سرکار کو جو اس سرکار کے دشمن ہیں جو دیش کے دشمن ہیں جو ہندوستان کے دشمن ہیں ان کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ موڈی رہے گا یا نہیں رہے گا وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی طریقے سے دو ہزار چودہ میں یہ سرکار دسمنٹل ہو جائے اور ایسے حالات رہیں کہ ہم وہ ایسی سرکار لائیں کہ ہمارے کہنے سے کومنل وائلنس بل بنے جس کو آپ میں سے کسی نے نہیں پڑھا ہے یو پی اے سرکار چلی گئی دو مہینے اور رکتی تو لوگ سباہ میں جو بل آیات آنے والا تھا اس سے روک آم جائے گی آپ لوگوں کی روک آم جائے گی ہر ہندوستان کے ہندو کی جو بل آنے والا تھا جس کو بنانے والے لوگ مہان لوگ تھے تیستہ ستلوار کا نام بہت سنا ہوگا آپ نے منظر صاحب ایسے ایسے لوگ تھے کہ آپ سوچیں گے کہ انہوں نے ہمارے لئے بل بنایا تھا وہ بل آتا تو کیا ہوتا اور ایک بات دھیان رکھئے گا سختہ میں جب کوئی آ جاتا ہے نا پھر وہ منمانی اپنی کرتا ہے آپ لاکھ روتے رہیے آندولن سے کچھ نہیں ہونے والا آندولن سے نہیں ہونے والا اس لئے میرا ماننا یہ ہے کہ اس وقت موڈی کے جو خلاف ہیں ان کی چنتہ نہیں ہے مجھے جو موڈی کی سپورٹ میں کھڑے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ ناراضی رکھو لیکن اس حق تک نہ رکھو کہ اپنی چیز کھو گٹھو لہذا خطرے کو سمجھئے آپ کو بہار سے جتنا خطرہ ہے اس سے ایک ہزار گناہ خطرہ اندر سے ہے اس دیش میں پانسو سے زیادہ کشمیر بن چکے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو کب پتہ چلتا ہے جب آپ کی پڑوس میں دھماکہ ہو جاتا ہے جب اجمیر میں ہنگامہ ہو جاتا ہے جب سنبھل میں ہنگامہ ہو جاتا ہے جب کہرانہ سے لوگ بھاگنے لگتے ہیں تب آپ کو لگتا ہے اچھا یہ بجے ہیں اس لیے بھاگ رہے ہیں اور یہ دھیان رکھئے گا کچھ کچھ لوگوں کے پاس بھاگنے کی کچھ جگہ ہوگی لیکن یہ دھیان رکھئے گا آپ کے پاس دوسری جگہ نہیں ہے آپ کے پاس دوسری جگہ نہیں ہے سر جو مینمار سے بھاگتا ہے وہ بھی یہاں آتا ہے جو پاکستان سے بھاگتا ہے وہ بھی یہاں آتا ہے جو بنگلہ دیش سے بھاگتا ہے وہ بھی یہاں آتا ہے تو آپ کے پورف میں سترہ کروڑ لوگ پسچم میں بیس کروڑ لوگ اور اس دیش کے اندر کل ملا کر کے تیس کروڑ لوگ آپ چھوٹے موٹے خطرے سے نہیں گھرے ہوئے ہیں اور جو لوگ ٹیلیویجن پہ آ کر کے اورنزیب کو کہتے ہیں کہ وہ ولی اللہ تھا اس نے بھارت کو یہ دیا آپ سوچئے کہ وہ جو لوگ ابھی چند دن پرانے اتحاس کو گمرا کر کے ٹیلیویجن پہ جھوٹ بول لے کی حمت رکھتے ہیں تو ذرا سوچئے ان کی طاقت کا اندازہ لیجئے ان کی ایروگنس کا اندازہ دیکھئے کہ وہ کس طریقے سے لگاتار ان چیزوں کو جنہوں نے اس دیش کو نقصان پہنچایا ہے جنہوں نے اس دیش کو لوٹا ہے ابھی تمام سارے بکتاؤں نے اورنزیب کی تعریف میں بڑے باتیں کہیں کیا 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 ہے تو یہ اورنزیب کی روڈ کو ہٹانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کے آنے کا انتظار کر رہا تھا یہ سماج کیا بابری مسجد کو آپ نے سپریم کورٹ سے پوچھ کے توڑا تھا کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہماری پرائیورٹی میں نہیں ہے لیکن آج ہی کے اخبار کی ایک ہیڈنگ ہے آپ کو شرم آ جائی گی سپریم کورٹ نے کہا کہ رام مندر ہماری پرائیورٹی میں نہیں ہے لیکن سپریم کورٹ کی پرائیورٹی میں کیا ہے ایک التمش کبیر نام کا چیف جسٹس ہوا کرتے تھے وہ ریٹائر ہو گیا التمش کبیر صاحب جس دن ریٹائر ہو رہے تھے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سب لکھت میں موجود ہے جس دن وہ ریٹائر ہو رہے تھے دو بڑے فیصلے دے کے گئے ہیں ایک فیصلہ ایم بی بی اے سے ریلیڈڈ تھا اور ایک دوسرا فیصلہ تھا بومبے میں بارڈ ڈانسر کا چوہن ساتھ دونوں فیصلے سوا چار بجے انہوں نے لکھے چھ بجے وہ ریٹائر ہوئے اور وہ فیصلہ دے گئے ورطمان سپریم کورٹ نے سمیہ کی پریارٹی اور ایشو کی پریارٹی دیکھئے کہ اس دیش کا اسی کرو ہندیو کہاں کھڑا ہے اس کی اوقات کیا ہے کل فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کہتی ہے بارڈ ڈانسر تو ٹھیک ہے لیکن بغیر شراب کے مزا نہیں آتا لہٰذا بارڈ ڈانسر کے ساتھ ساتھ شراب بھی بکنی چاہیے یہ سپریم کورٹ کا کل آرڈر آیا ہے اور اس کی ہیڈنگ ہے ڈانس بار ویڈاؤٹ لکر اس ایپسرڈ سپریم کورٹ سیڈ یہ اس دیش کی سپریم کورٹ کی پریارٹی ہے سپریم کورٹ کی پریارٹی دھارہ تین سو ستتر ہے دیش ٹوٹا جا رہا تھا سپریم کورٹ کی پریارٹی ہے کہ ممبئی میں دائی ہانڈی کی لمبائی کتنی اوچی اور کتنی نیچے ہونی چاہیے مہاکال میں پانی کتنا چاڑنا چاہیے یہ سپریم کورٹ کی پریارٹی ہے آپ کی اسی کروڑ جنتہ کی کیا اوقات ہے بھائی آپ چلاتے رہیے کہتے رہیے گالی دے دیجئے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے